دارالعلوم حق کہانیاں حق جس سے عاشقارا حق کہانیاں ہمارا دارالعلوم پیارا حق کہانیاں ہمارا اللہ الرحمن الرحیم آج ہم دارالعلوم حق کہانیاں بڑا فٹک میں موجود ہیں جو شیخ العدیس مولانا عبدالحق رحمت اللہ علیہ اور شیخ العدیس مولانا سمیلک شہید رحمت اللہ علیہ کی جامعہ ہے اور یہاں پر ہمارے ساتھ جو اس وقت مولانا عبدالحق سانی صاحب موجود ہیں یہ مولانا عبدالحق سانی صاحب کے بارے میں آپ کو بتائیں یہ ماشاءاللہ یونیورسٹی سے جو انہوں نے ایم بی اے کیا ہے اور اعلیٰ تعلیم ان کے پاس ہے ماشاءاللہ بیر کے بھی اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے درس نظامی بھی یہاں سے اسی سال مکمل کیا ہے اور یہ قائد جمعیت مولانا حامد الحقانی صاحب کے سائزاد ہیں تو ہم انہی کی دعوات و علیمہ میں شرکت کے لئے آئے تھے یہاں پر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پیچھے مسجد بھی نظر آ رہی ہے اور یہ مدرسے کی نئی امارت ہے اور یہ وسیع اور ازلان ہے تو یہ عبدالحق سانی بھائی ہے یہ عبدالحق بھائی یہ مدرسہ کب تعمیر ہوا تھا اس کے بنیاد کب رکھی گئی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ مدرسہ تو تقسیم پاکستان ہی اس مدرسے کے قیام کی بنیاد بنی ہے کیونکہ مولانا عبدالحق صاحب ادھر دردومی دیوبند میں مدرس تھے وہ رمضان اور شابان رمضان میں ہمیشہ سے یہی سلسلہ آ رہا ہے کہ مدارس کے چھوٹیاں ہوتی ہیں تو وہ چھوٹیوں میں پاکستان اکولا خٹک اپنے گھر آ گیا تو اتنے میں جو ہے ستائیس رمضان کو تقسیم ہند ہو گئی اور پاکستان کا قیام ہو گیا تو واپسی کے سارے دروازے اور کیا نامے بارڈر وغیرہ سیل ہو گئے تو بس انہوں نے توقع سے اپنی مسجد میں دردومی حقانیہ کی دنیا ترکی ملہب پاکستان کی تاریخ اور اس مدرسے کی تاریخ جو ہے اگست میں پاکستان بنے اور پھر ستمبر میں مدرسہ بنے ماشاءاللہ اچھا یہ مسجد یہ جو پیچھے عمارت بنی ہوئے ہیں یہ نہیں عمارت ہے بالکل یہ ابھی الحمدللہ مدارس میں ایسی جدید اور سہولیات سے آراستہ اور پنہ تہم کی کامیتہ ایک شاہکار عمارت ابھی تک کئی مدارس میں نہیں ہے الحمدللہ یہ بھی دردومی حقانیہ کا عزاز ہے ماشاءاللہ کہ اتنا بڑا سیل یہ کتنا خرچہ ہے آزر یہ تقریباً کچھ تیس کرون لگت سے بنی ہے اور اس کے اندر تمام بڑے بڑے حالز ہیں اور اس میں نیچے مسک کا پورا نظام ہے طلبہ کا تمام جو ہے تفاتر اس میں ہے اس کے علاوہ جو ہے تمام دور احدیث کے علاوہ تمام جو کلاسز ہیں وہ ساری اس میں ہیں دارالالفتہ اس میں ہیں تخصص کی کلاسز اس میں ہیں اوپر جو لاسٹ دو فلورز ہیں اس کے اندر بہت بڑے حالز ہیں جو مستقبل میں دور احدیث کے لیے بھی کام آ سکتے ہیں ماشاءاللہ بہت خوبصورت عمارت ہے اور یہ دیکھ سکتے ہیں پیچھے مسجد بھی ابھی زیر تعمیر ہے اس کے بعد میں کچھ بتایا ہے حضرت یہی مولانا سنگلہ شہید حمداللہ کی خواہش تھی کہ یہ مسجد جو ہے یہ ان کی زندگی میں الحمداللہ پایا تکمیل تک پہنچا ہے الحمداللہ بہت حد تک ان کی خواہش اللہ نے پوری بھی فرمائی اور انہوں نے جو ہے اس مسجد میں کئی نمازیں پڑھائی ہیں اور اب الحمداللہ اس مسجد پہ بھی تقریباً کچھ 28-30 کروڑ تک لاغت آ چکی ہے جبکہ اور 25 کروڑ کا اس میں کام رہتا ہے جو ماروڑ ٹائل اور دروازے اور سارے یہ بھی ہمارے کے پی کے کی حد تک سب سے بڑی مسجد ہے جس میں 15-20 ہزار کے قریب شوراکہ اور نمازی حضرات شریک ہو سکتے ہیں اور یہ بھی اپنی فن تعمیر کیے بڑی شاہکار ہیں یہ دیکھیں آپ ماشاءاللہ مسجد مدرسہ بہت حسین و خفصت مدرسہ ہے حضرت یہ یہاں پر جو خضلہ کرام ہے تو کوئی بڑی بڑی شخصیات جہاں سے پڑی ہے الحمداللہ افغانستان کے تمام بڑے علماء تمام بڑے مجاہدین لیڈرز پاکستان کے تمام چوٹی کے علماء تمام مدارس میں اس وقت اکثر شعورف الحدیث جو ہیں وہ جمعہ درلمہ اکانیہ کی فضلہ ہیں اس طرح سیاسی میدان کے بڑے بڑے قائدین وہ اکثر جمعہ درلمہ اکانیہ کی فرمت تحصیل ہیں اس کے علاوہ ہماری بڑی بڑی یونیورسٹیز جو اثری علوم کی یونیورسٹیز ہیں اس میں بہت زیادہ الحمدللہ اس مدارسے کے فضلہ جو ابھی اکیس اکیس گریڈ تک ان کی پروفیسرز ہیں اور یہاں تک کچھ تو وائس چانسلرز اور چانسلرز بننے والے ہیں اس حد تک پہنچ چکے ہیں جو اس جامعہ کے فرغت دیسیر ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ دین اور دنیا کا حسین امتزاج ہے اس کے ساتھ اکانیہ آئی سکول بھی ہے اس کے بھی ہم نے ویڈیو بنائی آپ کو دکھائیں گے یہ ماشاءاللہ بہترین مدرسہ ہے یہ مین جیٹی روڈ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں پشاور یہاں سے آدھے گھنٹے کے راستے پر ہے اور مولانا عبداللکسانی بھائی آپ کا بہت شکریہ جزاک اللہ آپ تشریف لائے اتنے دور سے آئے اور اللہ آپ کو بہت جزائی فیراتہ پرمائے اللہ آپ کے سفر مبارک فرمائے اللہ آپ کی محبتوں کا شکریہ میرے اکب میں جو نظاری اسکول ہے اور یہ تعلیم القرآن حقالیا ہائی سکول ہے اس کا افتتاہ انیس سو سینٹیس میں حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمت اللہ لے نے کیا تھا اور مولانا سملک شہیر رحمت اللہ لے بھی اسی اسکول میں زیر تعلیم رہے ہیں اور یہاں کے بہت بڑے بڑے اکابری اور اہم شخصیات جو ہے وہ اسکول سے تعلیم حاصل کر چکے ہیں ابھی اسکول کی چھٹیاں ہیں اور مدرسے کی بھی چھٹیاں ہیں اس لئے یہاں پر آپ کو طلبہ نظر نہیں آرہے نہیں تو یہ جمع غفیر ہوتا ہے یہاں پہ پانچ ہزار سے زائد طلبہ مدرسے اسکول وغیرہ میں بڑھتے ہیں یہ ہم دعلم اکانیا کی مسجد عبدالحق جو نئی تعمیر ہونے والی مسجدیں اس میں موجود ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی وسیع اور ریز مسجد تعمیر ہو رہی ہے اب اس کا سی بیسمنٹ جو ہے وہ نیچے وہ تعمیر ہوا ہے یہ اوپر کا تعمیراتی کام جو ہے وہ بھی چل رہا ہے اور یہ ماشاءاللہ بہت خوبصوت ہے اس پورے خیبر پختونخواہ میں سب سے خوبصوت مسجد انشاءاللہ بنے گی اور مولانا سمیلک شہید رحمت اللہ نے اپنی زندگی میں اس کا جو ہے آگاس کیا تھا اور یہ بہت بڑا منصوبہ تھا ہمارے ساتھ جو ہے مولانا سمیلک شہید رحمت اللہ کے فرزن مولانا اسامہ سمیل صاحب موجود ہیں اسامہ بھائی یہ مسجد پہ کتنا تخمینت تقریب بنایا ہے اس میں اب تک جو تخمینہ ہے تیس کروڑ سے باو ہو گیا اور تقریباً دس کروڑ تک اور اس پہ لگے گئے تدین اور آئیش پہ ہاں چالیس تک ہو جائے گی یہ آپ دیکھیں چالیس کروڑ پہ تقریباً اس مسجد پر جو ہے وہ خرچ آیا ہے اور اللہ کے راستے میں جو دینے والے مسلمان ہیں یہ ان کی ویسے ماشاءاللہ یہ مسجد زیر تعمیر ہوگی ہے اور یہاں پر جو ہے ہزاروں طلبہ جو ہے زیر تعلیم ہیں وہ پانچ وقت کی نماز پڑھتے ہیں یہ پرانی مسجد کو سینہ ہے یہ مینار ہے یہ وہ دروازہ ہے یا آئیں ساندھے سے دیکھیں یہ سین ہے وہ پرانی مسجد یہ پرانی مسجد کا سینہ ہے یہ بھی یہاں پر باقی ریکھا ہے پرانی مسجد کا سینہ یہ یادگاہ کے طور پر یہ پرانی مینار جو ہے یہ بڑی مشکلوں سے ہزار تکھڑا ہوگا یہاں سے یہ مے boosterی روڈ ہے یہ تاریخی کی obsessed مسجد کی مسجد ہے یہ اس کا جو ہے مین گیٹ جو ہیں انہوں نے اٹھار کے یہاں پہ نصب کیا ہے ماشاءاللہ اور یہ پرانا منار بھی اب یہ پیچھے مزدی جو ہے وہ زیر تعمیر وہ محراب و ممبر نیچے وہ کرین کے ذریعے نیچے اتار گئے یہ بتانے کے کرین کے ذریعے سے نصب کیا ہے محراب و ممبر ہی اتار کر پھر نصب کیا ہے یہ بڑی محنت طلب عزت کام ہوا ہے بڑی ماشاءاللہ یہ ہاسٹل نظاریں یہ نئی عمارت ہے یہ دیکھیں گے ماشاءاللہ بھی ترین اللہ تعالیٰ اس ادارے کو دن دگنی رات دگنی ترقی عطا فرمائے ماشاءاللہ اب ہم داروں مکانیہ اور یہاں پر جتنے میں فوجلہ کرام ہے ان کے جو ہے یہاں پر نام لگے ہوئے ہیں کہ کس نے کس سن میں یہاں سے فراغت حاصل کی تو یہ خوزیمہ بھائی یہ دیکھیں گئے کون سا ہے انیس سو سنتالیس پہلا بیجھ دیو ہے انیس سو سنتالیس یہاں دیکھ سکتے ہیں یہ ماشاءاللہ یہاں پر جو ہے بطانِ خوزیمہ بھائی اسامہ بھائی حافظ مدلے صاحب بھی ہے مفتحماد مدلے صاحب بھی ہے یہ سیکڑوں کا بنیا سیکڑوں جلالو جن افکان صاحب جو ہیں افکان مجاہدین کا جو رہنم آئے یہ ان کا بھی انیس سو ستر میں جلالو جن افکان صاحب پہارگو ہیں مولانا صاحب کو یہ ان کا پراہ گا ایک مولانا صاحب کیگئی آپ دیکھ چکے ہیں انیس سو اٹھا ون میں مولانا سمیل اکساسی سے وقصفات لے یہاں سفارگ ہوئے یہ درس نظامی مسلمت کیا ہے یہ ماشاءاللہ سب کی لگئے فیرس لگئے سب طلبہ اکرام کی اور یہ مولانا فضل احمان صاحب کا بھی بتا رہے ہیں کہ یہاں سے فارگ ہیں انیس سو اچھاسی میں مولانا فضل احمان صاحب کی کون سے اٹھاتر میں اٹھاتر میں یہ مولانا فضل احمان صاحب کی اچھا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں وہ بھی اسی جامعہ دالو مکانے کے فارگ ہیں یہاں فیر احمد علی صاحب ہمارے سبائی جنرل سیکرٹری ہیں سبائی سن کے اور مفتی عماد علی مدنی صاحب جو کرانچی یہ دیویزن کے جنرل سیکرٹری ہیں اور مولانا اسامہ صاحب فرزن کے قائد جمعیت مولانا صاحب شہید کے مولانا فضل احمان صاحب ستہ عبالو صاحب میں محصہ موجود ہیں یہ پیچھے آپ کو نظار ہو کہ یہ دار الحدیث ہے آج کل مدرسے کی چھوٹی ہے یہ پورا حال مکمل بھرا ہوتا ہے اور یہاں تقریباً کتنے تلوہ اٹھارہ سو دوزاد تلوہ یہاں پر موجود ہوتے ہیں یہ دار الحدیث ہے ابھی دورہ تفسیر چل رہے ہیں تو جو تلوہ یہاں پر موجود ہیں وہ دورہ تفسیر کر رہے ہیں اسے پورا حال بھرا دیتا ہے یہ دورہ حدیث ہے یہ دورہ حدیث کے آخری سال کے تلوہ ہوتے ہیں وہ یہاں پر بیٹھ کے درس دیتے ہیں مولانا صاحب اپنی آخری زندگی تک یہاں درس دیا گئے یہ فاضح کرام کی فیرس ہے یہ فاضح کرام کی فیرس یہ اس سال کے فارغی تیسر تلوہ کی لسٹ ہے دو دا بائیس کی یہ سب پرانی جو جب سے مدرسہ قائم ہے انیس سو سنتاریس میں قائم ہوا تھا جب سے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بحرِ ظلمات سے نکالا امت کو جس نے بحرِ ظلمات سے نکالا عوار کا ادھارا حقانیہ جب میں آپ کو نظر آ رہا ہے یہ پرانا احاطہ ہے کہ دارو المتنکی اور حل حق اور دارو لفتا یہ دارو محقانیہ کا جو ہے یہ پرانی بیلنگ ہے یہاں پہ تعلیم ہوتے تھی اور یہ آپ کو جو پیچھے نظر آ رہی ہیں یہاں پہ جو پرانے طلبہ تھے وہ سب یہیں زیر تعلیم تھے اور وہاں پڑھا کرتے تھے کافی پرانا ہے اور مولانا فضل امان صاحب بھی یہاں پڑھتے تھے مولانا فضل امان صاحب بھی وہاں پڑھتے تھے اس کمرے میں رہتے تھے وہاں چھوٹا سیک کمرہ ہے نیچے وہاں رہتے تھے اب تو ماشاءاللہ بہت وسیع و عریض جگہ پر یہ مسجد و مدرسط آمیر ہوا ہے یہ ہمیں دکھا رہے ہیں ہمارے بھائی یہ کیمرے میں نہیں آنا چاہتے ہیں ہمارے بھائی یہ پریز کرتے ہیں کیمرے سے یہ دیکھنا ماشاءاللہ یہ پیچھے دعول مکانیہ کا حوشٹل ہے جہاں طلبہ رہائش پذیر ہے اور اس میں کتنے ایک سو اٹھارہ کمرے ہیں یہ ایک سو اٹھارہ کمرے ہیں یہ مشہور حوشٹل ہے اور یہ کافی معروف ہے یہ حوشٹل یہاں پکا آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ یہ دار الحدیث ہے یہ دار الحدیث ہے پیچھے عمارت جو دار الحدیث کی ہے حدیث کی کلاسیں ہوتی ہیں یہاں پر یہ دیکھیں یہ حوشٹل ماشاءاللہ کافی معروف حوشٹل ہے یہاں پر ایک سو اٹھارہ کمرے ہیں اور ہزاروں طلبہ رہائش پذیر ہیں اس مدرسل میں بھی چھٹیاں ہیں اس لئے یہاں پر آپ کو نظر نہیں آرے لوگ آپ میرے اکب میں دیکھ رہے ہیں جو یہ قرآن گارڈن ہے یہ بتا رہے ہیں ہمارے مولانا شوقت حکانی صاحب کہ یہاں پر جو ہے جتنے بھی قرآن پاک میں جن جن پودوں کا یہاں پر ذکر آیا ہے وہ تمام اس گارڈن میں لگے ہیں یہ بھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں یہاں پونی تیل انگریزی نام لاتینی نام یہ پودا لگاوا ہے ہمارا قرآن علوم پیارا حقانیا ہمارا کیلہ تلحہ یہ سورہ واقعہ میں لکھے ہیں یہ اس کے آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ بہت خوبصور جگہ ہے ابھی ہم جو ہے نئی امارت میں جا رہے ہیں دعلم حقانیا کی جو نئی امارت ہے ماشاءاللہ خوبصورت امارت بنی ہوئی ہے اور ماشاءاللہ نائب دفتر ہے نائب مہتمیم صاحب کا یہ مولانا حمد علیت حقامی صاحب نائب مہتمیم ہے اس کے اور مولانا انوار الحق صاحب مہتمیم ہے اور یہ پیچھے یہ دیکھیں یہ امارت جو ہے یہ نئی امارت تعمیر ہوئی ہے یہاں پر کمرے ہیں حدیث کی کلاسیں ہیں اور ماشاءاللہ بہترین ایک امارت بنی ہوئی ہے یہ دیکھیں ابھی بھی اس کا کچھ کام جاری ہے یہ ماشاءاللہ بہترین یہ دیکھیں آپ کمرے یہ حدیث کی کتابیں وغیرہ سب رکھتے ہوئی ہیں ان کے اندر طلبہ زیر تعلیم ہوتے ہیں ماشاءاللہ اب اس کا تعمیراتی کام بھی بھی چل رہا ہے ماشاءاللہ یہ ابھی اوپر جو ہے کام چل رہا ہے ابھی مزید یہ نئی امارت کا بھی کام چل رہا ہے یہ سیڑیاں یہاں پر اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دارو لفتہ یہ یہاں پر ماشاءاللہ مفتیان کرام بیٹھ کے فتوے جاری کرتے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہترین یہاں پر کچھ احباب ہیں تصویر نہیں کچھواتے ہیں تو اس ویسے ہم دور سے ویڈیو بنا رہے ہیں یہ دارو لفتہ لکھا ہوا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ نئی بیلنگ بھی تعمیر ہو رہی ہے دارو مکانیا میں حضرت یہ کس چیز کی بیلنگ ہے یہ ہاتھا ہے ہاستل یہ ہاستل بنا رہے ہیں طلبہ کی رہائش کے لئے یہ دس کروڑ پیہ اس پر خرچہ آ رہا ہے اور یہ بن رہی ہے اور پیچھے آپ کو انہیں دکھائی ہے ابھی امارت یہ اس کے پیچھے کہا آتا ہے رحمان الرحیم ابھی ہم قبرستان میں آئے ہیں دارو مکانیا کے یہاں پر قائد جمعیت مولانا سمیلہ شہید رحمت اللہ علیہ اور ان کے والدِ غرامی حضرت مولانا شیخ الحدیس حبدالحق رحمت اللہ علیہ اور دیگر حقانیا کے علماء کرام محمد شایخ کی قبریں یہاں پر موجود ہیں یہاں پر فاتح خانے کی ابھی ہمیں اور یہ متصل ہے جامح حقانیا کے یہ دارو الحفیظ ملتجوید کہ یہ امارت ہے یہاں سے طلبہ کرام جو ہے وہ قرآن پاک پڑھتے رہتے ہیں اور اس کی صدایں یہاں پر آتی رہتی ہیں ماشاءاللہ بہت اچھی جگہ پر ان کے دعالم حقانیا کا دورہ مکمل ہو چکا ہے حق جس سے آشکارہ حقانیا ہمارا دارو دیگر دعا میں آ رکھیں اللہ حافظ